اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 63 کا آغاز ہو رہا ہے تورت نساء آیت نمبر 15 وَلَّا تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَظَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو زنا کا ارتکاب کریں بدکاری کریں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ تو تم گواہ بناؤ ان پر چار اپنے لوگوں میں سے یہ آپ نے نح میں پڑا ہے کہ یہ جو آداد ہیں یہ آداد تین سے لے کر دس تک اگر مذکر ہوں تو تمہیز مونس آئے گی اگر آداد مونس ہوں تو تمہیز جو معدود ہے وہ مذکر آئے گا تو تم گواہ بناؤ ان عورتوں پر اپنوں میں سے چار اربعہ یہ لفظ مونس ہے تو مراد کیا ہوگا چار مرد تم گواہ بناوگے چار مرد فَإِنْ شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے واقعی ان کو بدکاری کراتے دیکھا ہے اینی گواہی فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو پھر تم ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دو حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ کتنا عرصہ بند کرنا ہے ان کو اپنے گھروں میں سال دو سال پانچ سال نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یَا اللَّهُ تَعْلَى ان کے لیے کوئی الگ رستہ نکالے یعنی اگلے حکم تک ان کو گھروں کی اندر تم نے بند رکھنا ہے اس آیت پر پھر غور کرنا یہ جو لفظ ہے نا حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ تو یہاں بھی توفی کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے توفی کا معنی صرف موت نہیں ہوتا کیونکہ بعد میں پھر آ رہا ہے نا لفظ موت یہاں تک کہ موت ان کو پورا پورا اپنے قابو میں لے لے تو توفی کا معنی یہ حیات عیسی علیہ السلام کی بحث میں آئے گا کہ توفی کا معنی ہے اخذ الشیع وافیہ کسی چیز کو پورا پورا لینا پھر آگے الگ حکم آ رہا ہے وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوْهُمَا اور تمہارے وہ دو مرد جو ایسا کام کریں لیواتت والا لونڈ بازی والا فَآذُوْهُمَا تو تم ان کو دکھ دے وہ تکلیف پہنچاؤ فَإِنْ تَعْبَا یہاں ان کو دکھ کیا دینا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں بیان ہوئی فَإِنْ تَعْبَا پھر اگر وہ توبہ کرنے وَأَسْلَحَا اور نیک کام کرنا شروع کرنے نیک بن جائیں فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا تو پھر ان دونوں سے تم رخ پھیر لو ان کو کچھ نہ کہو ان کا پیچھا چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّى بَرْرَّحِيمَا بِسَقْ اللَّهِ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے لیکن ایک بات ہے یہاں سے کئی مفسرین نے وَلَّذَانِ يَعْتِيَانِ حَا فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ مذکر کے سیوے ہیں مراد ان سے دو مردی ہیں لیکن یہ حکم ان کو بھی شامل ہے جو مرد و عورت اگر اس طرح کا کام کریں بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے ابھی زنا کی حتمی سزا نہیں آئی وہ اٹھارویں پارے میں آئے گی زنا کی حتمی سزا کے آئے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ پیچھے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہِ کرم پر کن کی توبہ ہے اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول فرماتا ہے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ بے شک توبہ اللہ کے ذمہِ کرم پر لِلَّذِينَ ان لوگوں کی ہے جو يَعْمَلُونَ السُّوءَ جو بُرا کام کریں بے جہالت بے وقوفی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے بندہ جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہا ہو تو بے وقوفی ہے نا یہ نادانی ہے جہالت ہے یہ تو کوئی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی بُرا کام کر لے سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر وہ قریب ہی جلد ہی توبہ کر لیں یہ جلد ہی کتنا جلد جتنا جلد ممکن ہو سکے موت کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مِنْ قَرِيبٍ مِنْ شامل فرماتا ہے ہاں جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگ جائیں تو پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے وَكَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کریں پھر توبہ نہ کریں حَتَّى اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے اب ان کو یقین ہو جائے کہ میں مر رہا ہوں علاماتِ موت ظاہر ہونے لگ جائیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَانِ اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اس وقت کہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالتِ کفر میں مریں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے پہلے دورِ جاہلیت میں جب بندہ مرتا تھا تو وارث مرنے والے کی عورتوں پر زبردستی قابض ہو جاتے ورثے میں عورتیں بھی لے لیتے تھے اب اللہ نے اس قبیح رسم کو ختم کیا اور فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِسُ النِّسَاءَ كَرْهَا تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جو خامخواہ تم ان کے وارث بن جو تمہارے لئے جائز نہیں ہے یہ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا اچھا بعض اوقات خامن ایک اور ظلم بھی کرتے تھے کہ حق مہر جو انہوں نے دیا ہے اپنی بیوی کو وہ مال واپس کرنے کے لئے اپنی بیویوں کو تنگ کرتے تھے ان کو روکے رکھتے تھے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ تو ان کو نہ رکو لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ تاکہ تم وہ حاصل کر لو جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ تاکہ دیا ہوا مال تم پورا یا اس کا کچھ حصہ واپس لے لو اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ہاں ایک صورت ہے مگر یہ کہ وہ کریں کھلی بے حیائی اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو پھر تم ان کو گھروں کے اندر روک لو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ برطاو کرو بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفِ طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّا پھر اگر تمہیں یہ تمہاری بیویاں پسند نہیں فَعْسَا عَنْ تَكْرَهُ شَيَّا تو قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا اور اسی میں اللہ تعالی تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے دیکھو نا اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے تمہیں کوئی عورت پسند نہیں ہے اس کی شکل پسند نہیں ہے اس کی چال ڈھال پسند نہیں ہے تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالی اسی عورت میں سے تم کو نیک اولاد عطا کر دے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈا کو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہو پھر آگے ایک اور بات بیان فرمائی وَإِنْ عَرَتْتُمُ اسْتِبِدَالَ زَوْجِمْ مَكَانَ زَوْجِ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنا چاہو یعنی پہلی کو چھوڑ کر دوسری لانی چاہو وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْ تَارَا اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سارا مال دیا ہو خزانہ دیا ہو اس کو فَلَا تَعْخُذُو مِنْ حُشَئِيَا تو اس میں سے نہ ایک ذرہ بھی تم نے واپس نہیں لینا تم اس کو جو دے دیا دے دیا وَأَتَعْخُذُونَهُ بُحْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا اور تم مال جو ان سے واپس لوگ ہے تو کوئی نہ کوئی بہتان باندھ کے لوگ ہے نا گناہ کما کے لوگ ہے نا تو کیا اسے تم واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے نہ ایسا کام نہ کرنا وَكَئِ فَتَعْخُذُونَهُ اور تم کیسے اس کو واپس لے سکتے ہو کیا تمہیں یاد نہیں وَقَدْ أَفْضَابَادُكُمْ إِلَىٰ بَاد حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو چکے ہو ننگے ہو چکے ہو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا اور تمہاری ان بیویوں نے تم سے ایک بہت مضبوط گاڑا وعدہ لیا تھا کب بوقت نکاح کہ تم اس کو عزت سے رکھو گے نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے عزت سے رکھو گے اسے نان نفقہ دو گے اس کی بیماری میں اس کا علاج وغیرہ کرا ہو گے یہ ساری چیزیں انہوں نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا ہے پکا وعدہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کو اٹلی لوہارا والے رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کہانی سنائی کہ کہانیاں بعض اوقات حقیقت بھی ہوتی ہیں بعض اوقات سمجھانے کے لیے بنائی بھی جاتی ہیں یہ نہیں مجھے معلوم کہانی سنائی کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی کچھ دنوں کے بعد جب لڑکا چلا نہ باہر کام کے لیے تو بیوی نے اتنا لمبا کاغذ جو ہے لسٹ نکال کر دی کہ دال بھی لانی ہے آٹا بھی لانا ہے گھی بھی لانا سامان جو گھر کا تھا نے اس کی لسٹ دی لڑکے نے کہا میں کوئی ان چیزوں کا ذمہ دار تھوڑی ہوں میں نہیں لوں گا اس نے کہا اچھا اس نے گاؤں کے جو سرکردہ لوگ تھے جو شادی میں آئے تھے بارات میں ان کو بلا لیا اور بلا کے کہا میں نے اس کو سامان کی فیرست دی تو اس نے کہا میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں انہوں نے لڑکے کو بلا کے کہا ہاں بھی تیری شکیت آئی ہے تو گھر کا سودا سلف نہیں لا کر دیتا اس نے کہا جی آپ سارے بارات میں تھے میں نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں یہ یہ چیزیں لا کر دوں گا تو ان بڑوں نے پوچھا کیا تُو نے یہ کہا نہیں تھا قبول ہے آج یہ تو کہا تھا قبول ہی کیا تھا نا اس نے کہا یہ دال بھی اسی قبول میں ہے یہ آٹا بھی اسی قبول میں ہے یہ گھی بھی اسی قبول میں ہے یہ سارا کچھ اسی میں ہے آگے ہمارے حضرت نے وہ آگے سمجھایا کہ بس جب پڑھ لیا نا کلمہ کلمہ میں نماز بھی اسی میں ہے روزہ بھی اسی میں ہے حج بھی اسی میں ہے زکاة بھی اسی میں ہے اچھا برطاو کرنا یہ بھی اسی میں ہے چون بگوئم مسلمانم بل ارزم کے دانم مشکلاتے لائلارا آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَائِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح نہ کرو ہاں پیچھے جو ہو گیا ہو گیا وہ پچھلی بات تو واپس نہیں آ سکتی پیچھے جو ہو گیا ہو گیا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَمَقْتَى اور یہ بلکل بے حیائی کی بات ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے یہ غزب کا کام ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت بورا رستہ ہے اپنے باپ دادا کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا اب آگے پھر نیا رکو شروع ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّحَاتُكُمْ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں مامِ دادی نانی یہ سب شامل ہیں وَبَنَاتُكُمْ اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بیٹیاں بیٹیوں میں سگی بیٹی اوتی نواسی یہ سب شامل ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں یہ تم پر حرام کی گئی ہیں اور بہن جس طرح کی بھی ہو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے بعض ہوتی ہیں سگی بہنیں ماں بھی ایک باپ بھی ایک وہ بھی تم پر حرام اور بعض بہنیں وہ ہوتی ہیں ماں ایک باپ الگ الگ اخیافی بہنیں یہ بھی تم پر حرام ہیں اور بعض ہوتی ہیں باپ ایک ماں الگ الگ یہ علاتی بہنیں یہ بھی تم پر حرام ہیں وعماتکم اور تمہاری پھپیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں وخالاتکم اور تمہاری ماسیاں تمہاری خالائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں وبناتالاخ اور بھائی کی بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں اور بہن کی بیٹیاں یہ بھی تم پر حرام ہیں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یہ بھی تم پر حرام ہیں اور تمہاری ساسیں تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویاں ساتھ لائی ہیں تمہارے نطفے سے نہیں ہیں تمہاری بیٹیاں جو تمہارے ساتھ آئی ہیں جو تمہاری گود میں ہیں یعنی جن کی تم پرورش کر رہے ہو یہ قید اتفاقی ہے خواہ تمہاری پرورش میں ہوں یا نہ ہوں تمہاری وہ ربائب جو ہیں وہ تم پر حرام ہیں لیکن کون سی؟ اللہ تی دخل تم بہننا تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے اگر صرف نکاح ہوا ہے صحبت نہیں ہوئی خلوت سیعہ نہیں ہوئی تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے فَإِلَّمْ تَقُّنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو پھر کوئی تم پر گناہ نہیں ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ جو تمہاری پشتوں سے ہیں تمہارے نطفے سے ہیں یعنی تمہاری بہویں یہ بھی تم پر حرام ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے ہم نے محرمات بیان کر دیئے ہیں اِلَّا مَا قَدْ صَلَف مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا دوہر جاہلیت میں جو ہوتا تھا ہم اس پر گرفت نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے بڑا ہی مہربان ہے ردات کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیے گا دودھ پلانے کی مدت ہے دو سال اور دو سال کے اوپر اگر کسی نے کوئی بچہ سوا دو سال کا ہو گیا دو سال دو ماہ کا ہو گیا اس نے اگر دودھ پی لیا کسی عورت کا تو وہ عورت جمہور کے نزدیک رضائی ماہ نہیں بنے گی رضائی ماہ نہیں بنے گی اس مسئلے میں سوائے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باقی سارے آئیمہ کرام متفق ہیں صرف امام صاحب کا موقف اور ہے حتیٰ کہ امام صاحب کے اپنے دونوں شاگرد بھی جمہور کے ساتھ ہیں امام صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دودھ تو دو سال ہی پیلانا ہے لیکن بالفرض اگر کسی بچے نے ڈائی سال کے اندر اندر دودھ پی لیا تو اس کے لیے بھی یہ رضائی ماہ بن جائے گی لیکن شاید فتوہ جمہور کے قول پر ہے آگے فرما ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِن النِّسَائِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور مُحْسَنَاتُ یہ جو لفظ ہے نا مُحْسَنَات یہ بنا ہے احسان سے احسان کے کئی معنی ہیں احسان کا مُحْسَنَات کا ایک معنی ہے شادی شدہ عورت ایک معنی ہے آزاد عورت آزاد عورت ایک معنی ہے پاک دامن عورت اور ایک معنی ہے مسلمان عورت لفظ ایک ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں تو یہاں مراد ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِن النِّسَاءِ عورتوں میں سے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں یعنی کوئی عورت شادی شدہ ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہاں اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ہاں وہ شادی شدہ عورتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک بن جائیں یعنی وہ تمہاری لونڈیاں بن جائیں آج کل تو الحمدللہ اسلام کے سچے قانون نے لونڈیوں والا سلسلہ ختم کر دیا ہے بڑے حکیمانہ انداز میں لیکن یہ صورتحال کبھی پیش آ سکتی ہے مثلا ہماری لڑائی ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ کافروں کی کئی عورتیں قید میں آ جاتی ہیں ان کی واپسی کی کوئی صورت نہیں بنتی اب انہوں کا کیا کرنا ہے مسئلہ تو بن سکتا ہے نا اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو گھر گھر بدکاری پیدا ہوگی تو پھر ایک طریقہ آسن طریقہ یہ ہے کہ ملک کا حکمران خلیفہ وقت وہ اپنی سپائیوں میں یا اپنی ریایہ میں ان کو تقسیم کر دے تو یہ عورتیں جو ہیں یہ ان کی لونڈیاں بن جائیں گی ان کے ساتھ نکاح حلال ہے ان کو آزاد کر کے بندہ نکاح کر سکتا ہے کتاب اللہ علیکم یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا تم پر اچھا پیچھے محرمات بیان ہوئے ہیں نا اس میں آخر میں کیا فرمایا گیا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کا اکٹھا کرنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے قرآن کے نزدیک حرام ہے جس علت کی وجہ سے دو بہنیں اکٹھی رکھنا حرام ہے وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ عورتیں بھی حرام ہو جائیں گی مثلا دو بہنیں ہیں نا ان کو اگر آپس ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے وہ تو بہن بھائی ہو گئے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح پھپھی اور بھتیجی ان میں سے کسی ایک کو اگر مرد تصور کیا جائے تو کیا ان کا نکاح آپس کے اندر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا خالہ اور بھانجی ان میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں اور یہ پھپھی بھتیجی خالہ بھانجی کا جمع کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لئے حلال ہیں بس چار شرطیں ہیں کہ تم ان کو تلاش کرو حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے یعنی مفت میں نکاح نہیں ہوگا حق مہر دینا پڑے گا حق مہر ایک شرط محسنینہ اس حال میں کہ تم ان کو اپنی قید میں لانے والے بنو محسنینہ یعنی نیت یہ ہو کہ میں نے ہمیشہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھنا ہے نیت یہ ہو غیرہ مسافحینہ مستی نکالنے والے نہ بنو یہ بھی شرط ہے مستی نکالنے کی نیت ہو تو پھر تمہارے لئے ناجائز آئیے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ تُمْ بِهِ مِنْهُنَّا تو ان عورتوں میں سے جس سے تم نفع حاصل کرو فائدہ اٹھاؤ فَآتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً تو تم ان کے مکررہ حق مہر جو ہیں وہ ادا کرو ادا کرنا تم پر لازم ہے حق مہر دینا پڑے گا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تُرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدَ اور حق مہر مکرر کرنے کے بعد اگر تم آپس کی مرضی سے اس میں کمی بیشی کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں عورت کہتی جاہ دس لکھ حق مہر تھا میں نے تین لاکھ معاف کر دیا اگر اس پر کوئی دباؤ نہیں تو یہ جائز ہے خاند کہتا ہے حق مہر تو دس لاکھ تھا لیکن میں اپنی مرضی سے بارہ لاکھ کر دیتا ہوں تو رضا مندی سے جو معاملہ ہو اس میں کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ ان ان عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یہ جو لفظہ ہے نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا تو شیعہ حضرات یہاں سے نا وہ لفظ کہتے ہیں دیکھو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِیمْتَعْنِ حَكِيمًا کہ نہیں اس میں تو یہ تو متاثابت ہو رہا ہے یہاں سے عجیب دلائل ہیں ان لوگوں کی بھی عجیب دلائل ہیں یہ لفظ آگے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں حارونہ باد کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک خطیب کی تقریر سنی وہ خطیب کی تغریر سنی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دیدار کرا تو رب نے کہا تھا نا موسیٰ زد نہیں یہ زد نہیں کہاں سے نکال رب زد نی علم دیکھو نا اس طرح کا بھی ترجمہ تو لوگ کر ہی لیتے ہیں نا یہی شیعہ حضرات نے بھی یہ ترجمہ ایسا ہی نکالا تے میم تا میم این متا آگیا میم تا این متا آگیا بھٹھئے گا متا جائز ہو گیا اور یہ پھر ایسے لوگ ہیں یہ متا کی بڑی شان بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جس آدمی نے زندگی میں کبھی متا نہیں کیا جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ناک آنکھ کان کاٹ کر اسے کھڑا کرے گا بدبختہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی تھی تو انہیں استعمال کیوں نہیں کی پھر اگر پوچھ لو کہ بھئی یہ جو آپ کے بارہ امام ہیں ان میں سے بھی کسی نے کبھی متا کیا تھا نہیں ان میں سے تو کسی نے نہیں کیا تھا تو پھر لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو یہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے یہاں قاری منظور احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ میں نے بھی بچپن میں ان سے پڑا تھا یہ جتنے نعیمی آپ کو نظر آتے ہیں فیصل آباد میں یہ سارے ان کے شگر نہیں ہیں جتنے قرآن حضرات ہیں بڑی برکت تھی ان کے پڑھانے میں اور بڑے خوش مزاج بھی تھے انہوں نے یہاں نا یہ جو بغدادی پارک ہے اس کے سامنے ایک کمرہ لیا ہوا تھا وہاں رہتے تھے وہ تو ساتھ ہی ایک کمرہ کالج کے لڑکوں نے بھی لیا تھا شیعہ سنی ساری وہاں تھا ایک مرتبہ ان دونوں کی بیعث ہو رہی تھی شیعہ کی اور سنی کی متا کے مسئلے پر اوپر سے کاری صاحب آگئے تو سنیوں نے کہا کاری صاحب توسی ساری نال کو تاون کرا سہنو تنگ کی تھی کھلوتا ہے جو متہدے آپ نے موٹر سیکل کھڑی کی سٹینڈ پر بھیڑے ہو کے اندے ہو جو متہدہ بڑا سواب ہے اور اچھا اے سواب صرف تو انہوں مردہ نو ہیں کہ تو انہوں زنانے نو ہیں کی مطلب کاری صاحب نہیں میں پوشتہ پہنے یہ سواب تو انہوں سارے انہوں ہیں نا ٹھیک ہے پھر متہ کرنا تھا میں تیار ہاں پھر لیاو اپنی دیکھو نا پھر ایسے کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ کیا ہے متہ پھر کہتے ہیں جو ایک بار متہ کرے گا اس کو امام حسین کا درجہ دو مرتبہ متہ کرے گا امام حسن کا درجہ تین مرتبہ متہ کرے گا حضرت علی مرتضی کا درجہ چار مرتبہ متہ کرے گا تو خود نبی کریم علیہ السلام والا درجہ تفسیر منحج و صادقین اسی آیت کے تحت یہ سارا کچھ لکھا ہے اور متہ کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر برے کام سے محفوظ رکھے اب ذرا دھیان سے ترجمہ سننا وَمَلْ لَمْ يَسْتَتَ مِنْكُمْ جو نہیں رکھتا تم میں سے طولن طاقت وَمَلْ لَمْ يَسْتَتَتَ اور جو نہیں رکھتا تم میں سے طاقت طول بنے گا مفعول بے ہی طاقت نہیں یا بعض نے کہا ہے یہ مفعول لہو بھی بن سکتا ہے جب مفعول لہو بنے گا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا لِعَدْمِ تَوْلْ قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا اینکحل محسنات کہ وہ نکاح کرے ایمان والی عورتوں سے اب یہاں محسنات کا معنی آزاد آگیا ہے نا آزاد عورتوں سے جو ایمان والیاں ہیں پھر وہ کیا کرے فَمِمَّا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ تو پھر ان سے کرے جو تمہاری لونڈیاں ہیں مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مومن لونڈیوں میں سے مومن لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعِمَانِكُمْ تمہارے اندر جو ایمان ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے بعدوں کم میں بعد تم آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہو نا کچھ تم اوپرے نہیں ہو ایک ہی اببہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو آپس میں سب ایک ہیں فَنْكِحُوْهُنَّا بِعِذْنِ اَحْلِهِنَّا تو تم نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے اہل کی اجازت سے لونڈیوں کے اہل کون ہے ان کے مالک ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرو وَآَتُوْهُنَّا اُجُورَهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور دے وہ ان کو ان کے حق مہر معروف طریقے کے مطابق پھر یہاں ہے محسنات قید میں آنے والیاں ہوں غیرہ مصافحات مستی نکالنے والی نہ ہوں وَلَا مُتَّخِزَات اور نا بنانے والی ہوں اخدان پوشیدہ طور پر یار فَإِذَا اُحْسِنَّا پھر جب یہ لونڈیاں قید میں آ جائیں نکاح ہو جائے فَإِنْ اَتَيْنَا بِفَاحِشَتٍ پھر اگر وہ برا کام کریں زنا کریں فَعَلَيْهِنَّا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان کو سزا کیا ملے گی جو شادی شدہ آزاد جو آزاد عورتوں کو سزا ملتی ہے اس کا آدھا اس کا آدھا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ یہ اس کے لئے حکم ہے جسے تم میں سے آنت کا ڈر ہے آنت کا مانا مشکت تکلیف زنا مراد کیا ہے زنا جس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کہیں نکاح نہ کیا لونڈی بھی نہ ملی تو میں کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں تو یہ اس کے لئے ہے وَأَنْ تَصْبِرُ اور اگر تم سبر کرو خیر لکم وَأَنْ تَصْبِرُ خیر لکم اگر تم سبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اچھا اسلام میں زنا کی سزا کموارے کے لئے الگ ہے شادی شدہ کے لئے الگ ہے یہ رجم جو ہے سنگسار کرنا یہ سزا ہے شادی شدہ زانی اور مزنیہ کی اور جو کموارہ ہے اس کو لگیں گے سو کھوڑے سو در رہے پہلے یہ آیتِ رجم قرآن میں تھی اَشْشَيْخُ وَشْشَيْخُخَةُ اِزَا زَنَا يَا فَرْجُمُوْهُمَا کہ یہ بُڑھا مرد یہ شادی شدہ مرد اور اگر زنا کریں تو ان کو رجم کرو تو بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی حکم باقی رہا لیکن آج کل کچھ لوگ یہ رجم سنگسار کرنے کی سزا کو اسلامی سزا نہیں مانتے اور دلیل دیتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کرے تو اس کو سزا کتنی دینی ہے آدھی 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 سوکی تو ہو سکتی ہے رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا نا تو اس لیے رجم والی سزا یہ اسلامی سزا نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی مدرسے کی دال کھا کے پڑا ہو اس کو تو سمجھا جاتی ہے تو جو ویسے ہی سن سنا کے بس ترجمہ ورج میں دیکھ کے پڑتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ٹھوکر کھاتا ہی ہے یہ محسنات پر الف لام داخل ہے کہ نہیں فَنِصْفُ مَا عَلَلْ مُحْسَنَاتِ تو یہ الف لام کا بھی تو کوئی معنی ہے نا الف لام ہوتا ہے کئی قسم کا اس میں ایک الف لام ہوتا ہے اہدِ خارجی کا تو ترجمہ کیا بنے گا تو ان پر ہے نصف اس کا جو خاص عورتوں کے لیے ہے خاص عورتوں سے مراد باکیرہ کمواری عورتوں کے لیے تو کمواری عورتوں کی سزا کیا ہے سو کوڑے تو یہ آزاد عورتوں میں سے یہ کمواریاں مراد کس سے ہیں الف لام سے یورید اللہ لیبین لکم اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کے بیان کر دے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تمہیں ہدایت فرمائے ان لوگوں کے رستے کی جو تم سے پہلے ہیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے توبہ قبول فرمانے کا مطلب کیا ہے اللہ تم پر اپنی رحمتوں سے رجوع کرنا چاہتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں شہوات کی خواہشات کی مزوں کی اتباع کرتے ہیں ان تمیلو مَيْلًا عَظِيمًا وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ بہت زیادہ جھکنا سیدھی راہ سے کہ تم سیدھی راہ سے بہت زیادہ الگ ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے تم سیدھی راہ پر چلو تو سیدھی راہ بیان کر دی تمہارے لئے کیا ہیں عورتیں ہیں اور لونڈیاں ہیں اٹھاروہ پاراہ نکالیے شروع سہی قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے یہ کامیاب کون سے ایمان والے ہوئے ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں خشو کرتے ہیں بندہ نماز میں ہو پڑ شیخ کا لونی رہا ہو پہنچ جائے جھنگ بازار تو یہ نماز میں خشو تو نہیں ہے نا خشو کیا ہے کہ بندے کا سارا دھیان مالک کی طرف ہو جس طرح کہ وہ سبق میں شاید آیا تھا یا آئے گا کہ نماز کب پڑھنی ہے جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیفیت ہو سبحانک اللہمہ جب یہ زبان ادا کر رہی ہو تو دل گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے بس جو پڑا جا رہا ہے دل اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ اور وہ کامیاب ہیں جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے بےہودہ بات ہو رہی ہو بس وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں توجہ ہی نہیں کرتے وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّقَاطِ فَاعِلُونَ اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکاة کے لیے کام کرتے ہیں ایک معنی یہ ہے زکاة دیتے ہیں زکاة دینے کا کام کرتے ہیں کنجوسی نہیں کرتے دوسرا معنی یہ ہے کہ زکاة ہوتی ہے پاکیزگی زکاة دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں جو ہر وقت پاکیزہ رہنے کے لیے کام کرتے ہیں نہ ان کے اندر جھوٹ آتا ہے نہ تمہ آتی ہے نہ حوث آتا ہے نہ کسی بھائی کے حق مارنے کا خیال دل میں آتا ہے ہم لزکاة فائلون آگے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ہاں شرمگاہ استعمال کرتے ہیں کس پر؟ اپنی بیوی پر اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا اپنی شری لونڈیوں پر جن کے دائیں ہاتھ ان کے وہ لونڈیوں اور وہ عورتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملامت نہیں ان پر کوئی ملامت نہیں فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ تو جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ہیں ظالم اب دیکھئے شرمگاہ استعمال کرنے کی اجازت صرف دو جگہ پر ہے بیوی پر اور لونڈی پر اور یہ جو ممتوہ عورت ہے جس کے ساتھ متعقیہ جاتا ہے یہ نہ بیوی میں داخل نہ یہ لونڈی میں داخل تو یہ اللہ کے اس فرمان سے بھی پتا چلا کہ ان کا متعقیہ زنائی ہے حرام ہے یہ جائز نہیں ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے جی دیکھو جنہیں جی فلان جگہ متعق ہوا تھا بھی پہلے رواج تھا متعقہ حرام اس وقت ہوا جب سرکار نے حرام کر دیا قرآن نے حرام کر دیا شراب بھی تو پہلے جائز تھی نا کب حرام ہوئی جب سرکار نے منع کر دی اللہ نے منع کر دیا تو اس لئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں صحیح رستے دکھائے اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہت دور تک لے جائیں سیدھی راہ سے تمہیں دوسری طرف لے جائیں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے تم پر بوجھ کو ہلکہ کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان بہت کمزور ہے شیطان بڑا طاقتور ہے تو مقابلہ کرنا اس کے ساتھ یا اس کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا اللہ کا فضل مانگو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے انسان کو عورت کے مقابلہ میں عورت کے مسئلہ میں کمزور پیدا کیا گیا ہے بڑے سے بڑا صوفی بھی ہو عورت اگر چاہے تو اس کو پسلا لیتی ہے تو یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بندہ باشکتا تو اللہ سے فضل مانگو یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو اچھا پہلے جنسی خواہشات کو بری جگہ استعمال کرنے سے رکا گیا اب یہ مال غلط کھانا اس سے رکا جا رہا ہے اے ایمان والو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل مت کھاؤ آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے میرا مال کبھی غلط طریقے سے نہ کھانا تمہارا مال مجھے اجازت نہیں کہ میں غلط طریقے سے کھا سکوں ہاں میرا تمہارا مال ہم اپنی مرضی سے دوسرے کو دے سکتے ہیں اِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِّنْكُمْ ہاں ایک صورت ہے خود کشی نہ کرو ایک مانا دوسرا مانا وَلَا تَكْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنوں کو مت مارو بھائی بھائی کو نہ مارے دوست دوست کو نہ مارے بلکل نہیں مارنا صرف جہاد ہے اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے تو اس وقت دشمن کافر سامنے آئے لڑنے کیلئے آئے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے وگرنا نہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو یہ کام کرے گا ظلم سے اور زیادتی سے یہ کام کیا مطلب یہ غیر عورتوں کی طرف جانا یہ بھی اور یہ دوسرے کا مال نجائز طریقے سے کھانا یہ بھی جو بھی یہ کام کرے گا فَسَوْفَنُسْلِحِ نَارًا تو ہم ان قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لئے بڑا آسان کام ہے اِن تَجْتَنِبُوا قَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اچھا کچھ گناہ ہوتے ہیں بڑے کچھ ہوتے ہیں چھوٹے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم اس کی برکت سے نُقَفِّرْ عَنْكُمْ سِيِّعَاتِكُمْ جو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ہم مٹا دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کریں گے اور وہ عزت والی جگہ کیا ہے ہم جنت میں تمہیں داخل کریں گے اولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ